السلام علیکم سامین آج ہم بات کریں گے جمع کشمیر اور لداخ کی تاریخ بھارت اور چین کے درمیان تنازع بھارت کو اس وقت زلط کا سامنا کیوں ہے یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جمع کشمیر اور لداخ کی تاریخ کشمیر برسغیر پاکو ہند کا شمال مغربی علاقہ ہے تاریخی طور پر کشمیر وہ وادی ہے جو ہمالیا اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں واقع ہے آج کل کشمیر کافی بڑے علاقے کو سمجھا جاتا ہے جس میں وادی کشمیر جمع اور لداخ بھی شامل ہے ریاست کشمیر میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے علاقے پونچ مزفر آباد جمع کے علاوہ گلگت اور بلتستان کے علاقے بھی شامل ہیں گلگت اور بلتستان پر 1848 میں کشمیر کے ڈوگرہ راج نے فتح کیا تھا اس سے پہلے یہ آزاد ریاستے تھیں پاکستان بنتے وقت یہ علاقے کشمیر میں شامل تھے وادی کشمیر پہاڑوں کے دامن میں کئی دریاؤں سے زرخیز ہونے والی سرزمین ہے یہ اپنے قدرتی حسن کے باعث زمین پر جنت تصور کی جاتی ہے اس وقت خطہ تنازات کے باعث تین ممالک میں تقسیم ہے جس میں پاکستان شمال مغربی علاقے شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر بھارت وستی اور مغربی علاقے جمہو کشمیر اور لداخ اور چین شمالی مشرقی علاقے اسکائچن اور بالائی کراکرم علاقے کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں بھارت سیاچن گلیشر سمیت تمام بلند پہاڑوں پر جبکہ پاکستان نسبتاں کام اونچے پہاڑوں پر قابض ہے برے سغیر کی تقسیم سے پہلے کشمیر ایک الگ ریاست آزاد اور خودمختیار تھی جس پر مہاراجہ کی شخصی حکمرانی تھی اور بھارت کا کہنا ہے کہ کشمیر اس کا اٹھو رنگ ہے اور یہ متنازہ علاقہ نہیں کیونکہ مہاراجہ ہاری سنکھ نے کشمیر بھارت سے الہاق کیا ہوا ہے جبکہ الہاق مشروع طور پر کیا گیا تھا پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتی ہیں جو کشمیر کی آزادی اور خودمختیاری کو با مسئلہ کشمیر و دنیا کے تحترناک ترین علاقائی تنازہ میں سے ایک شمار کرتے ہیں دونوں ممالک کشمیر پر تین جنگیں لڑ چکے ہیں جس میں 1947 کی جنگ 1965 کی جنگ اور 1999 کی کارگل جنگ شامل ہے 1941 کی جنگ بنگال کی وجہ سے ہوئی تھی تقسیم ہند سے قبل لڈاق بلتستان کا عیصہ تھا اور اس کا دارہ حکومت اسکردو لڈاق کا سرمائی دارہ حکومت تھا بھارت نے جب آرٹیکل 370 ختم کیا تو چین تحریری جواب میں بولا کہ چین کو کشمیر کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش ہے چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بھارت کی جانب سے لڈاق کو مرکز کا حصہ بنانے کا فیصلہ ناقابل قبول قرار دے دیا انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر لمبی سرحد تین خطوں پر منقسم ہے مشرقی سیکٹر مغربی اور وسطی سیکٹر مغربی سیکٹر میں جہان لڈاق واقع ہے یہ تنازہ جانسن لائن پر جسے بھارت تو تسلیم کرتا ہے لیکن چین اسے سرحد تسلیم نہیں کرتا اور وہ لڈاق کے موجودہ انڈین خطے کے کئی علاقوں کا دعوے دار ہے ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ